پرشاور کا رکھ کریں گے ناصر داور ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے ان سے مزید بات کریں گے ناصر بتائیے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے کتنے حلقوں سے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور بوچوں کی گندی کا عمل جاری ہے اب تک کیا جی بلکل خیبر پتنخواہ میں دو قومی اسمبلی کے نشستوں پر آج زمنی انتخابات ہو رہے تھے جس میں این اے آٹھ جو قبائلی زلہ بجاوڑکا ہے اور دیر اسماعیل خان جو ہمارے خیبر پتنخواہ کے وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور نے جو اس کی اٹخالی کیا تھا اس کے اسی سنی اتحاد کونسل کے این اے چوالی سے سنی اتحاد کونسل کے جو فیصل امین گنڈاپور ہے علی امین گنڈاپور کے بائی ہیں وہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں اب یہ جو تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے اور اس کے مدے مقابل جو ہے وہ عبد الرشید ہے عبد الرشید کنڈی جو وہ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ساتھ جو بجاوڑکا جو قبائلی زلہ بجاوڑ ہے این اے آٹھ آٹھ یہاں پر جو ریحان زیب جو ازاد امیدوارتے اس کا قتل ہوا تھا جو ابھی اس کا جو بائی ہے مبارک زیب آزاد حیثیت سے انتخابات میں حیثہ لے رہے ہیں وہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں این اے آٹھ پر اور اس کے جو مدے مقابل ہے سابقا ممبر قومی اسیمبلی رہ چکے ہیں گلزفر خان وہ دوسرے نمبر پر ہے اسی طرح پی کے بائیس بجاوڑ سے بھی مبارک زیب پہلے نمبر پر آ رہے ہیں اور اس کی جو مدے مقابل ہے سنی اتحاد کونسل کے گلداد خان وہ دوسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ جو ہمارا پی کے اکنوے ہے کوہارٹ وہاں پر بھی سنی اتحاد کونسل کی جو امیدوار ہیں دعوت شاہ وہ پہلے نمبر پر ہے اور اس کے علاوہ امتحاس شاہد جو آزاد امیدوار ہے کوہارٹ سے پی کے اکنوے کے لیے وہ دوسرے نمبر پر ہے ازے ہول ہم بات کریں اگر بجاوڑ میں دیکھے تو دونوں پر جو کنڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں مبارک زیب وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کا جنڈا اٹھائے رہے ہیں اور اس کی جو مدے مقابل ہے سنی اتحاد کونسل کے وہ بھی پیٹی آئی کے حامی پیٹی آئی کا امیدوار ہے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ سب سے جو انٹرسٹ بات ہے خیبر پاکستان خواہ میں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے صورتحال اچھا نہیں تھا جو لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پر شاید جو سب سے شروع زدہ علاقہ ہے بجاوڑ وہاں پر بھی امن و امان کے مسئلے مسائل تھے اور اس طرح ڈیائی خان میں بھی کوہرٹ میں بھی لیکن آج جو جس طریقے سے انتخابی عمل پایا تک مل تک پہنچ گیا انتہائی پرمن طریقے کے ساتھ ہو گیا بجاوڑ میں ایک چھوٹا سوا کیا ہو گیا لیکن اس میں بھی کوئی نہ تو زخمی ہوا اتنا اور نہ کسی قسم کی ہلاکت ہوئی ہے لیکن میں بتا دوں کہ جس طریقے سے خیبر پاکستان خواہ میں یہ جو زمنی انتخابات ابھی تک پائے تک مل تک پہنچ چکے ہیں یہ لوگوں کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا لیکن چونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو پولیس ہیں وہ انتہائی ایلٹ تھے اور خصوصا جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے بھی آپس میں رابطے بھی تھے اور یہی چاہ رہے تھے کہ ہم مقابلہ بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی مقابلہ کریں گے جو اس پرمن ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ ہمیں اس وقت پیشاو تحالے میں سے اپ ڈیٹ کرے تھے